السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ سر یہ برزخ میں کیا مومنین ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں یا پھر اور جب ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو کیا وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں ہمارے سلام کے جواب دیتے ہیں اور یہ ارواح جب برزخ میں چلی جاتی ہیں تو کیا یہ ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں کیسے پہچانتی ہیں لیکن بہت ساری حدیثیں مبارکہ زمن میں آتی ہیں جیسا کہ روایات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلانکہ کیا حال ہے اور فلان کس حال میں ہے اور اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو روایات دے چکا ہوں اگین میں ان لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عالم برزخ پر پوری ایک سیریز موجود ہے جس میں میں نے ان تمام معاملات پر بڑی تفصیل سے بات کی یہ کوئی تین سو چار سو کے قریب دروس ہوں گے برزخ کی زندگی سے متعلق یا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا اس سے زیادہ ہوں گے کیونکہ تین پلی لسٹس ہیں بہرحال حضرت سعید بن جبین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس سے پہلے جو اس کی اولاد برزخ میں جا چکی ہے وہ ماباب کا ویلکم کرتی ہے استقبال کرتی ہے تو اگر کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے مثال کی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہماری ہماری اولاد سے ملاقات ہوگی بعض نابالق بچے انتقال کر جاتے ہیں بعض جوان بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ماباب کے لئے بڑا علمیہ ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اکثر انہی کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں کہ پھر ہم اپنی اولاد سے کیا برزخ میں ملیں گے ملیں گے یہ نہیں صرف بلکہ آپ کا وہ استقبال کریں گے وہ آپ کے آنے سے خوش ہوں گے وہ آپ کا مشتاق ہوں گے اچھا یہی طرح حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو اس سے پہلے جا چکے ہوتے وہ اسے گھر لیتے اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر آنے والے سے مل کر ہوتی تو ایک روایت میں عزیز و اقارب کا ذکر ہے دوست اہباب کا ذکر ہے ایک میں اولاد کا ذکر ہے تو ابن عبد دنیا نے انہیں جمع فرمائے ان روایات کو ان اقوال کو اور بڑی تفصیل سے روایت بھی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں تو کچھ اقوال بھی آج شیئر کر رہا ہوں اگین جیسا میں نے آپ سے عرض کی کیونکہ اس ویڈیو کی نیچے بھی کچھ لوگ جو چینل پہ نئے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا انہوں نے وہ دروس نہیں سنے ہوتے ہیں وہ فوراں آ کے ہیچے کمنٹ کرتے تھے ہیں جی ریفرنسز دے ریفرنسز دے ریفرنسز بڑی تفصیل سے میں پہلے دے چکا ہوں تو ایک ہی چیز کہ میں اگر بار بار ریفرنسز اسی کے دیتا رہا ہوں تو فائدہ کوئی نہیں آپ وہ دور سے جا کے سن لیں آپ کو وہاں پہ تمام ریفرنسز مل جائیں گے یا میں مختصرا بات کر رہا ہوں تاکہ وہ جو بہت زیادہ سوال اکٹھے ہو گئے ہیں ان کو ایک جواب بھی مل جائے اور ان کو ایک ڈائریکشن بھی مل جائے اچھا اسی طرح حضرت قیس بن قبیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مرد کلام بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے تو اب آپ کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے جو بھی فرمایا ہے وہ بھی آدیس مبارکہ کے زخائر پر ہی مبنی ہے ان کے اپنے اقوال آدیس مبارکہ ہی کا نچوڑ ہیں اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کینے اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اسے جو ہے امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے اور یہ جو مومن جو ہیں ان کے علاوہ جو غیر مومن ہیں وہ بات چیت نہیں کرتے انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے سے کلام کر سکے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے معنوس ہوتا ہے اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے اور اس روایت کو بھی امام ابن عبید دنیا نے روایت کیا ہے اور اچھی طرح امی بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ارس کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں مردہ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہے تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائی کرسکے جب تک عالم برزخم ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ایک انام ہے تو حضور نے فرمایا اب تُو خود سمجھ لے کہ کیا پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جو تم دنیا پر پرندے دیکھتی ہو کرتے ہیں نا آپس میں بات بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی وہی حال جنتیوں کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وہ روحیں بھی پہچانتی ہیں اسے طبقہ تیب نے سعد میں روایت کیا گیا تو اب ان روایت کے اس کا نچوڑ کیا ہوا کہ مردے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں مومن جو ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں اور کوئی ان کی قبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں جب تک بیٹھا رہتا ہے اس سے معنوز بھی ہوتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے یہاں تک کہ وہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف پڑھاتا ہے چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ قیامت کے دن کے اس سے پورا قرآن پاک حفظ ہوگا اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ نیتوں پر ہے نا عملوں کا دار و مدہ تو نیت کی تھی اس نے حفظ کرنے کی نہیں کر سکا حفظ دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں انتظام فرما دیتا ہے تو جو حضرات عامال سالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں سمپل از ایٹ تو جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے عامال سالحہ کے بدلے ماں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب و اقربہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتدار اور جان پہچان والے وہاں مل جائیں گے اور جو یہاں رہ گئے انہوں نے اچھے عمل کیے میں نے اچھے عمل کیے تو پھر برزخ میں پھر ملاقات ہو جائے گی تو بھی موت سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ برزخ کی بھی تو زندگی ایک زندگی ہے دنیا جیسی نہیں ہے یہ بکھیڑے نہیں ہیں وہ الگ طرح کی زندگی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاکہ امام وحقی سے روایت کرتے ہیں انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لئے بہتر ہے بشرتے کہ مومن ہو اور اس کا عمل صالح ہو اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے جیسا کہ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مقروح جانتا ہے حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی آئے گی اتنی جلدی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا اسے امام احمد بن حمل نے روایت کیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کے مثال ایسی ہی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کی آرام وراحت میں آ جاتا ہے اسے امام حکیم اسے حکیم ترمیزی نے روایت کیا نوادر الاصول میں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام ترمیزی الگ ہیں اور حکیم ترمیزی الگ ہیں یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں ٹائم فریم بڑا سیملر ہے ہکیم ترمیزی بات کے ہیں امام ترمیزی پہلے کے ہیں تو بہرحال الحاصل کیا ہے کہ مومن کے لیے موت اچھی شئے بشرتے کے نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا جو بندے عمال صالح میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کے بعد جو زندگی ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مسئبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد از جلد امن و امان و راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا جاتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیسات قدری